بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بڑا اہم سوال ہے کہ خلافہ راشدین میں سے اگر کسی کو خواب میں دیکھا تو اس کی کیا تعبیر ہے تو میں آپ حضرات کو چاروں خلیفہ ان کی ترتیب وار تعبیر بتلاتا ہوں ذرا توجہ اور دھیان سے سننے کی ضرورت ہے سب سے پہلے خلیفہ حضرت امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علی نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھے تو یہ دلیل خوشی اور کرامت کی ہے حضرت کرمانی رحمت اللہ علی نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی کسی شہر میں زندہ دیکھے حضرت ابو بکر کو کسی شہر میں زندہ دیکھے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس ملک اور شہر کے لوگ بکسرت زکاة اور صدقہ دیتے ہیں اور یہ عمر عمر ترتب ہے یعنی یہ بات اس کی دلیل ہے کہ جب آپ کو کشادہ اور خوش دیکھیں لیکن اگر ترش رو اگر غمزدہ دیکھیں فکر مند دیکھیں تو پھر پہلے کے خلاف ہے پھر اس شہر کے لوگ زکاة اور صدقے سے دور ہیں دوسرے خلیفہ حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو خواب میں دیکھے تو اس عمر کی دلیل ہے کہ وہ شخص عادل اور منصف ہے انصاف کرنے والا ہے اور اگر آپ کو کسی شہر میں کشادہ اور خوش طبیعت دیکھے بہترین انداز میں پیش آنے والے خوش مزاج ہیں تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس شہر میں عدل اور انصاف قائم ہوگا یا تو ہو چکا ہوگا یا انصاف قائم ہو کے رہے گا انشاءاللہ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان عزی اللہ عنہ علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی شخص خواب میں خوش طبیعت اور ہستہ ہوا دیکھے تو اس بات کی دلیل ہے کہ کرامت اور شجاعت کو بہادری کو کسی شہر میں خوش طبع اور کشادہ روح دیکھیں تو اس عمر کی دلیل ہے کہ اس شہر کے لوگ قرآن مجید اور علم سیکھنے میں رغبت کریں گے چوتھے خلیفہ حضرت امیر المؤمنین علی المرتضی رضی اللہ عنہ حضرت ابن سیرین عمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو خواب میں دیکھے اور دیکھے کہ وہ خوش طبیعت اور ہستے ہوئے ہیں تو اس بات کی دلیل ہے کہ کرامت شجاعت اور سرداری پائے گا اور جس شہر میں دیکھے گا وہ شہر عدل اور انصاف سے متصف ہوگا لیکن گاہے گاہے کبھی کبھی ان کے درمیان نزا جھگڑا لڑائی یہ چیزیں ہوتی رہیں گی تو یہ چاروں خلیفہ ہیں اگر یہ خواب میں ہم نے کسی نے دیکھا تو پھر اس بات کی دلیل ہے اللہ تبارک و تعالی سمجھ اتا فرمائے عمل کی توفیق اتا فرمائے